سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں پہلا خواب یہ ہے کہتی ہیں یہ کوئی محترمہ ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں پانی میں سے بہت مچھلی پکڑ رہی ہوں بہت آسانی سے وہ میرے بات میں آ رہی ہیں پھر میں نے خود کو پانی میں نہاتے ہوئے بھی دیکھا ہے محترمہ خواب اچھا ہے اور جہاں تک بات ہے پانی سے مچھلی پکڑنے کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی وہاں سے ایسی جگہ سے اور ایسے مقام سے اور ایسے انداز میں آپ کی ضروریات کو اور آپ کی امیدوں کو پورا کرے گا جہاں سے آپ کو توقع اور امیدیں بھی نہیں ہوگی یعنی اللہ تعالی آپ کو اپنی جانب سے اپنے فضل انعام اور احسان سے نوازے گا اور پانی میں نہانے کا مطلب یہ ہے اگر آپ بیمار ہیں تو انشاءاللہ تعالی بیماری سے صحتیابی اور شفا نصیب ہوگی اور اگر بیمار نہیں ہیں تو دنیاوی منافع اور دنیاوی فوائد حاصل ہوں گے یعنی اچھا خواب ہے آپ کا اگلا خواب ہے کہتے ہیں خواب نے قبرستان میں بیٹھ کر روٹی بناتے دیکھا جائے خود کو تو کیسا ہے اگر خواب میں قبرستان میں اپنے آپ کو روٹی بناتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کی ذات کو اور آپ کو یہ لوگوں کے لئے نفع بخش بنائے گا اور آپ سے اور آپ کی ذات سے لوگوں کو زندوں کو تو فائدہ پہنچے گا ہی آپ عصال سواب کر کے نیکیاں کر کے مرہومین کو بھی سواب پہنچائیں اگر آپ کا اب تک یہ مزاج نہیں ہے کہ آپ مرہومین کے لئے عصال سواب نہیں کرتے یا نہیں کرتی تو آپ یہ بات اپنے اوپر لازم کر لیجئے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے مرہومین کے لئے پوری دنیا کے مومنین مومنات جو مرہومین ہو چکے ہیں سب کے لئے کچھ نہ کچھ عصال سواب کیا کیجئے یہ اللہ تعالی کی جانب سے آپ کی مقبولیت کی علامت ہیں کہہ دیں میں نے بہت زیادہ مچھلی دیکھی محترم اگر آپ نے بہت زیادہ خواب میں مچھلی دیکھی ہیں تو یہ اچھا خواب ہے اور انشاءاللہ تعالی مال کی کسرت سے اللہ تعالی کی جانب سے نوازہ جائے گا اور رزق کی تنگی سے محفوظ رکھا جائے گا کہہ دیں میں کافی دفعہ آپ کو کمنٹ کرتی ہوں لیکن آپ میرا کمنٹ فرائیڈے بوکس میں ایڈ نہیں کرتے ہیں مجھے خواب میں بارش پانی اور سبزہ بہت نظر آتا ہے تقریباً روز تعبیر بتا دیجئے محترمہ جہاں تک بات ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آپ کا خواب میں شامل نہیں کرتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نظروں میں نہیں آتا اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی اہم خواب ہوتا ہے تو پھر اس کی تعبیر بتا دی جاتی ہے برحال میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ناظرین اور اپنے سبسکرائبر کے خوابوں کی تعبیر بیان کروں تو آپ جو بارش اور یہ اسی طریقے پر سبزہ دیکھتی ہیں اگر آپ بارش آہستہ ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پھر یہ نعمت اور برکت کے نزول اور حصول کی علامت ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جانب سے برکتوں اور رحمتوں سے نوازے گا اور سبزہ دیکھنا بھی اچھا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی جانب سے انعام اور بشارتیں ملنے کی نشانی ہوا کرتا ہے کہتے ہیں میرا نام شبنن خاتون ہے السلام علیکم و علیکم السلام ایک برطن میں دس کیجی گوشت دیکھا بکرے کا اور میری امی اس کو باٹ رہی ہے محترمہ بکرے کا گوشت آپ نے دیکھا ہے اور آپ کی والدہ اس کو باٹ رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی والدہ لوگوں میں پیار اور محبت پیدا کرنے اور آپ سے اختلافات کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گی اور آپ کی والدہ کے مال سے لوگوں کو خوب فائدہ ہوگا یعنی یہ خواب آپ کی والدہ کے حق میں بہت ساری خوبیوں اور بہت ساری بشارتوں کا ذریعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ کہتے ہیں سلام علیکم میں بچی ہوں بارہ سال کی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تعلاب میں چل رہی ہوں اور تعلاب میں دیوال ہے سیدھی ہے میں دیوال میں چل رہی ہوں لیکن تعلاب کا پانی کم ہوتا پھر لہر سے بڑھ جاتا ہے اور میں اسے میں باہر نکل کر مہترمہ اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو پھر یہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو عالی اور بہترین مضبوط ایمان سے نوازے گا یعنی ایمانی اعتبار سے آپ کو مضبوط کرے گا اور ایمان کی دولت سے جو آدمی مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے سراتِ مستقیم پر یعنی اس راستے پر چلنا بھی آسان ہوتا ہے جو اللہ کو مطلوب اور محبوب ہے جس کو مکمل دین اور اسلام کہا جاتا ہے یعنی دینی اعتبار سے یہ خواب آپ کے لیے بہت ساری خیر اور بھلائیوں کا ذریعہ ثابت ہوگا باقی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں شازیہ قریشی کے نام سے کہتی ہیں مجھے بار بار ایک ہی خواب آتا ہے کہ کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے بار بار یہی آتا ہے میرا نام شازیہ قریشی ہے اگر آپ بار بار اس طریقے کا خواب دیکھتی ہیں کہ آپ کو کوئی مارنا چاہتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے مجھے شاید آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے اور وہی گناہ خواب میں کسی انسانی جسم اور شکل اور شباحت کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ آپ کو پریشان کرتا اور مارنے کی کوشش کرتا ہے آپ غور و فکر کریں کہ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہو تو اس گناہ کو چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے عافیت کی دعا کریں اور ان برے خوابوں سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں خاص طور پر سوتے ہوئے معوزتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں صورتر پڑھ کر کے اپنے بدن پر دم کر کے سویا کریں انشاءاللہ پھر ایسا خواب نہیں آیا کہتے ہیں تین دن سے میری وائف کو خواب میں خون دیکھ رہا ہے اس کی تعبیر بتا دیجئے بار بار محترم آپ کی وائف کو جو خون اگر آ رہا ہے مجھے اسی یہ سمجھ ماتا ہے کہ شاید آپ کی آمدنی اور جس طریقے سے آپ پیسہ کماتے ہیں یا تو وہ ناجائز ہے حرام ہیں یا ایسے ہی آپ کی آمدنی میں کہیں سے حرام مال شامل ہو گیا ہے دونوں باتوں میں جو بھی ہے غروفکر کریں اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنی وائف سے کہیں شاید کوئی گناہ ہو رہا ہوں جس کی وجہ سے اس طریقے کا خواب نظر آ رہا ہے اور پھر صدقہ کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے دعا کریں باقی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں کہتے ہیں السلام علیکم مفتی جی میرا نام ثانیہ ہے میں نے کل رات خواب میں دیکھا جس میں میں نے دیکھ رہی کہ میرا چھوٹا بھائی بہت بیمار ہے مجھے بتائیے آپ اس کی کیا تعبیر ہوگی محترمہ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو بیمار دیکھا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے شاید آپ کا چھوٹا بھائی کسی گناہ میں کسی لط میں ملوث ہے جسے اللہ کی ناراضگی اس سے ہو رہی ہے آپ اپنے بھائی پر نظر رکھئے اور اس کی جانب سے صدقے کا احتمام کیجئے اور وہ بھی اس سے بھی کہیے کہ وہ بھی اپنی جانب سے صدقے کا احتمام کرے باقی اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں آج میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کوئی اچھی بات سے آگا کر رہا ہے اور میں بھی اس کی بات سے رضا مند ہوں لیکن وہ مجھے دکھ نہیں رہا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کوئی بہت ہی بھوت ہے یا جنہیں جو مجھے مجھے صحیح رائے دے رہا ہے جس نے بھی آپ کو خواب میں اجادتے ہوگئے اگر کوئی صحیح رہنمائی کرے تو یہ تو اچھی بات نہیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں اگر وہ باتیں اچھی ہیں صحیح رہنمائی کر رہا ہیں اور وہ شریح حدود میں ہیں اللہ کے کامات کے خلاف نہیں ہیں تو پھر آپ ان کو عمل کیجئے زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہتے ہیں بھائی میں نے دیکھا ہے کہ مجھے کسی نے ذلفقہ تلوار دی ہے اور بعد میں خود کو بچانے کے لیے تلوار سے کسی کو مارنا لیکن وہ بچ گیا محترم آپ سنتوں پر عمل کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری سنتیں ہیں ان سنتوں پر عمل کیجئے یہی آپ کی خواب کی تعبیر ہے اگر آپ ان پیاری پیاری سنتوں پر عمل کریں گے تو آپ کے کردار اور کیریکٹر سے اور آپ کی زندگی سے لوگ متاثر ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں گے یہی اس خواب کی تعبیر ہے اللہ آسان فرمائے کہتے ہیں میرے خواب میں سمندر میں مرے ہوئے آدمی کو دیکھنا میرا نام نور جہاں ہے میں کیرلا سے ہوں اگر آپ نے سمندر میں مرے ہوئے کسی انسان کو دیکھا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے صدقے کا احتمام کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں یہ اللہ کی ناراضگی کی آلامت ہوتی ہے اور خصوصاً اس طریقے کے خواب کسی سے بیان نہ کرنا چاہیے انسان جب بھی کبھی کوئی ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند نہیں ہے نہ پسندید خواب ہے تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کریں پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ انسان اس خواب کے شر سے محفوظ رہے گا شفی اللہ کہتے ہیں بار بار کسی کا نکاح ہوتے کیوں دیکھتا ہے خواب میں اگر آپ بار بار کسی کا نکاح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کا نکاح نہیں ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آپ کا نکاح ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس مٹھائی سے اور بہترین نحمت سے آپ کو نواز دے گا اور اگر آپ شادی شدہ ہیں نکاح پہلے سے ہو چکا ہے تو اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی پریشانی چل رہی ہے تو اللہ اس پریشانی کو حل فرما دے گا اس مشکل اور پریشانی سے آپ کو نجات نصیب کرے گا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے سلام علیکم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آسانی سے اور صاف پانی میں تیر رہی ہوں اور یہی خواب میں نے اب سے پہلے دیکھا تو اس کی تعبیر بتا دیجئے اگر آپ پانی میں آسانی سے تیر رہی ہیں تو یہ خواب بہت مبارک ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال مال اور روجی سے نوازے گا اور یہ چونکہ آپ آسانی سے تیر رہی ہیں تو پھر اس کی تعبیر میں یہ بھی اٹھ کر لیجئے کہ وہ حلال روزی آپ کو اللہ آسانی سے دے گا اس کے لئے زیادہ مشقتیں اور تکالیف آپ کو برداشت نہیں کرنی پڑیں گی اچھا خواب ہے کہہ دیں میں شادی شدہ ہوں اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری شادی ایک ساتھ تین الگ الگ آدمیوں سے ہو رہی ہے مگر میں خوش نہیں ہوں اگر آپ نے شادی شدہ ہونے کے باوجود تین الگ الگ آدمیوں سے شادی ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنے آپ کو پاک دامن بنائیں اور تمام طریقے کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اس کی جو اصل تعبیر مجھے سمجھ ماہی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگیوں میں دھیر ساری خوشیوں سے نوازنا چاہتا ہے اچھا خواب ہے بار بار پریشانی بار بار شادی کا نظر آنا اللہ کی جانب سے انعامات اور نعمتوں کی ملنے کی جانب اشارہ ہوتا ہے اس لئے پریشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے حافیت کی دعا کریں کہہ دیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری ڈلیوری ہوئی ہے جبکہ میں انمیریڈ ہوں بچہ نہیں دیکھا مجھے بس اتنا دیکھا کہ میری ڈلیوری ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے محترمہ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں اور آپ نے اپنی ڈلیوری ہوتے ہوئے دیکھا ہے بچے کی ولادت ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو بہت مبارک خواب ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد کی عظیم شان دولت سے آپ کو نوازے گا یاد رکھیں صاحب اولاد ہونا اور اولاد کا ملنا اللہ کی جانب سے بہترین اور عظیم شان محمد ہے اللہ اس سے آپ کو نوازے گا اس لئے یہ خواب آپ کو مبارک ہو زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے اور اپنی جانب سے صدقات اور خیرات کا احتمام کریں اگر فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتی ہیں تو اس کا بھی احتمام کریں تو دوستو یہ آج کا ہمارا فرائیڈے کمنٹ بوکس کا ایک نئے اپیسوڈ سا اور آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگوں کی ہم نے خواب کی تعبیریں اس ویڈیو میں بیان کی ہیں آپ بھی اگر اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی لعاؤں کی درخواست ہے کہ ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ